الحمدللہ الحمدللہ وکفا و السلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلى آلہ المصطفى واصحابه المصطفى الذین هم الخیل الخلائق عباد الانبیاء یا رب صلی اللہ وسلم دائماً عبدا علا حبیبکا خین الخلق کل لہمی اما بعد اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسالک شہادتاً فی سبیلک و وفاتاً فی بلد رسولک صدق اللہ مولانا الازیم و صدق رسول النبی القریم دروس شریف رمدی پہلی تاریخ حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم شہادت اس دن آپ ایک ظالم نے شہید کی تصر پچھلے جمعے میرا خیال سی کہ اس جمعے شہادت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ گزارشات پیش کرنگا لیکن میرے ذہن چگل نہ رہی کہ یک محرم حضرت فاروق عظم دا شہادت دنے اور میں ہمیشہ اپنے معمول دے مطابق ہر سال محرم دا پہلا جمعہ پہلا خطوہ فاروق عظم دی شہادت دے موضوع دے عرض کردہ ہونا وقت چونکہ ہمیشہ مختصر ہندے کسے موضوع دا جمعہ در خطوہ دے اندر حق بھی نہیں ادا ہو سکتا اور تفصیلات چوی نہیں جاہ جا سکتا اس واسطے تمہید تو بغیر چند ضروری سرخیاں یہ جامعہ مطن فاروق عظم دی شہادت دا عرض کرنے دی کوشش کرنا اللہ تعالی شرح صدرنا لبیان کرنے دی توفیق دے حضرت عمر نے ایک سفر تو واپسی تے ایک میدان دے اندر رات میں لیٹے ہوئے سن کہ آسمانہ تے چند پورے جوبند روشن سی آپ کینکریاں تے لیٹے ہوئے آسمانہ تے چند والویخ رہ سی کہ جدو چڑے آ عوضوں کی قیفیت سے جدو جو بنتے آیا عوضوں کی قیفیت ہوئی اور ہولی ہولی رات آخری حصے چیدی کی قیفیت ہوئے گی چند اتار چڑاؤن ویخ کے آپ نے اللہ تعالی دے دربار دعا کی تھی ہاتھ اٹھائیں اے اللہ جس طرح چاندی زندگی تے تین دور آئے تلو دا کمال دا زوال دا اسی طرح میری زندگی بھی اس وقت بڑا پیدے اندر داخل ہو گئی تلو بھی دیکھیا جوانی بھی دیکھی تھے بڑا پا آگیا میرے قواہ کمزور ہو گئے صحیف ہو گئے ہون میرا دل کرتا ہے کہ میں نو اپنے اونا دو رفیقان دے کول بھیج دیں جنے میں تو پہلے دنیا جو رقصت ہو گئے مراد حضور دی ذات گرامی تے ابو وقت صدیق تی ذات گرامی موت تے آنی آنی لیکن میں موت نو قیمتی بنانا چاہنا میرا دل لے کردائی تے میں اسی دی آرزو کرنا کہ اس آلو کا شہادتاً فی سبیلی کا منو اپنے رستے تے شہادت عطاف اور شہادت بھی منفر دوبے کسے نو شہادت بدرچ ملی اوہچ ملی دنیا دے کسے خطے اور گوشے دے اندر ملی موت بھی شہادت دی ہو تفی بالد رسول کا تیرے رسول دے شہر جمینو وفا موت نے گویا کہ میرا جنازہ اٹھے میں زبانِ حال نہ کہندہ ہوں کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلی میں ذرا گھوم کے نکلے عمر کا جنازہ مدینہ دیا گلیاں چھوٹ مات شہاد دی ہو بی تی شیئر مدینہ ہو بی یہ دی اگر شراج میں کھڑا ہو گیا تی پھر خطبہ اسے جگہ تی ختم ہو جائے گا صرف سرخیاں سنائی جانا اللہ نے حضرت عمر دی دعا قبول کر لئی کہ مات بھی شہادت دی ہوئے گی ہوئے بھی مدینہ چھوٹ منظور ایک دن ایک غلام ابو لولو دا نام سی ایران دا رہن والا مجود سی ایرانی سی اندروں صحابہ دے بھوگج جلے پو جے ایسی اتو اتو کلمہ پڑھنا سی حضرت مغیرہ بن شعبہ دا غلام سی اس نے آکے بارگاہ امین الموہنین سے درخواست کی تھی کہ عمر میرا آقا میرا مولا میں تو کم زیادہ لیندہ ہے پیسے تھوڑے دیتا یا میں تو ٹیکس زیادہ لیندہ حضرت عمر نے اس تو پوچھے آ اس نے آکے کہ دو درم بھی تولیندہ مہانہ یا سلام فرمایا تھے کوئی ایسی گل نہیں دو درم اے تیری شکایت بھیجائے بجا نہیں جل گیا بھن گیا پہلے ایرانی حضرت عمر نال پہلی بڑا لگ دن اے نکتہ میرا ہمیشہ دل چھ بٹھانا ایرانی ایرانی نو ہور صحابہ نال بھی دشمنی ہے لیکن عمر نال بڑی دشمنی ہے کہ فاتح ایران سی اوبر رضی اللہ تعالی نو تو بڑے جلدے سکتا ان بھی جلدے چلا گیا مگر دل دے اندر اس نے اے تیہ کر لیا کہ ساجشہ گھر کے حضرت عمر نو قتل کر تو انو پتہ نہیں بڑی عمر دے لوگ انو شاہ پتہ ہوگی کہ ایک پن چکی ہوں دی پن چکی پانی تے نیرہ تے اس طرح تے جگہ تے لاہی جان دی ادھو نے آٹھا بھی پییا جان دا ہے تو چل دی پانی نہ آگ اے دا بڑا کاری گھر سی حضرت عمر نو کسین دس آکے اب وہ لو پن چکی دا بڑا کاری گھر ہے انو بولائے نہیں کرنا صرف تمکین آگ جدوں تک اے دیتے کوئی ثبوت واظ میسر نہیں آگ اے دیتے بھی میں بحث نہیں کر دیتے بھی ایک جمعہ پورا لگ سکتا ہے کہ بغیر جرم تو کسی نو سزا کوئی گورنمنٹ نہیں دے سکتے ابو لو لو ہر وقت اسے جو چاہے اسے کوشش چاہے کہ میں کوئی موقع بھی دیتے میں حضرت و مدن شہید کر چنانچہ انہیں ایک خنجر تیار کی تا اور خنجر نو زیر دے اندر پھوکو کہ انہوں پانی دے دا رہا اس خنجر نو پروگرام بنا دا رہا تے ایرانی حضرت عمر دے دشمن نے ایک دے مجاہد نہیں اندے بزدل اندے او بجائے مقابلے دے سازش رستہ اتیار کر دے انہیں بھی چیتنا سازش سازش ریا پہ کسی طرح حضرت عمر تے موقع پاک تے قاتل نہ حملہ کر میں وہ واقعہ تم سارے چھڑ لے ایک نواز دا اس نے انتخاب کر رہے خضر دی نواز کہ حضرت عمر نواز پڑا ہنگ تے بہر پچھے چھوڑا لے کے چھوڑے لے کے چھوڑا لے کے چھپا کے اس نواز دے اندر نماز دے اندر ہی حضرت ومر تے حملہ آور ہو کے او تے مسلد تے قتل کر فجر دے ازان ہوئی جماعت دا وقت ہویا ساڑھے جیسے امیر المومنین تے نہیں سانا اس لے جیسے اس وقت دا بادشاہ تے امیر المومنین اندہ سی اور نماز بھی مسیح تے خود بڑا انداز تے خطبہ بھی جمعیدہ خود دے اے فرق اسلام دا اور غیر اسلام دا حضرت عمر نماز بڑا انداز ہی آئے تاریخ عجیب اس غلی نشان دہی کر دی ہے کہ قاتل شور چھپا بڑا رہے عثمان غنی جیسا مقتدی انہا دے اندر علی مرتضا جیسا مقتدی صحابہ جیسے مقتدی اگر میں تو انہوں مقتصر لفظ کم کہ امام مسجد ایسی کہ اس مسجد دا حرم تو بعد جواب کوئی نہیں مسجد نبوی مسلح ایسا کہ اس مسلح دا جواب نہیں جتھ یا مصطفیٰ دے قدم آئے تو یا صدیق دے قدم آئے امام ایسا جنہ مراد مصطفیٰ مقتدی علی مرتضی اور دوسرے صحابہ اس مقدس جماعت سفاچ شوری لے کے کھڑائے سفاچ حضرت عمر میں پیچھ حاضر ہوتی اگلی گا لاکھ چوہ شوہ کجنے چھڑو تو عباس یہ لہنی بھی چھڑو حاضر ہو میں پوچھ نہ چاہنا تو سارے نہیں تو جے حضرت عمر جیسا اس وقت امام کوئی نہیں تو جیدے صفحہ سے کھڑے رہے ہونا جیسا مقتدی کوئی نہیں نہ امام نے پتا لگیا کہ صفحہ پیچھے ایک چھوڑی لے کے کھڑا رہے نہ مقتدی پتا لگیا کہ ساڑھے نال ایک چھوڑی حالہ بھی کھڑا ہے دونوں نے پتا لگیا اللہ 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 تعالی نے گور مسید نماز یا نجیر بچار گرمی سردی سفر کر کے آندھے نے انہوں مسئلہ سمجھانا سی لا یالم من لا یالم الغیب اُرہ گو غیب دیا کنجیا صرف اور صرف اللہ دیکھ اگز اللہ تو سوا غیب نا ولی جان دان نبی جان لا یالم الغیب اللہ اللہ تو سوا غیب دیا خبران دا کسے نہیں پتا ورنہ دس کوئی دیوبندی کوئی بریل بیشی یا سنی اس محضور دیالی نہیں کر جا علی بی صف چھ کھڑ آئی عثمان بھی سب چھ کھڑ آئی اینا جیسا کوئی مقتدی تے نمازی ہو سکتا ہے نہ حضرت علی نو پتا پہ صف چھ کون کھڑ آئے نہ حضرت عثمان نو پتا اور یارو نہ اس امام نو پتا جیرا ممبر تے کھڑا ہو کے ایک دن صحابہ نو آواز دندہ کہ یار ساری الجبل اور ساری اگر پہاڑا دیکھیں اور دشمن دیں صف بن کے تیرے تے عملے لی آنے پہ دیں جیرا مدین نے جب ایٹھ کے دشمن دیں صف دیں ہزار مین تے نشان دہی کر دیں انہوں بھی نہیں پتا میرے پچھے قوم لَا يَعْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ الْغَئِبَةِ اِلَّا اللَّهِ 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 تو سوا غیب کوئی نہیں جانتا دوسری نام انہوں تو ہی مردی میں مسئلہ تو ان دست دیتا کھڑا ہے ہون کھڑا کون ہے اوے لولو مجوسی احران نہیں تے دامنچ شوری تے نیت بری دامنچ شوری تے نیت بری معلوم ہویا کہ ایک شوریاں آ لیا دی نیت آج تو چودہ سو سال پہلے دی بری اے نو کھولن دی لوڑ ہے اور تُسری اینے ہر سے تو جمعہ پڑھ دیو میرے کول تُسری بھی ایدہ دی چھوڑی تے بڑھو کہ تو انہوں کم از کم پتہ لگ جائے کہ ایدہ ہے تیز دھارے تندھارے چھوڑی تے نیت بری پیچھے کھڑا ہے حضرت عمر نے نماز شروع کرائی سبحان اللہ اے اسے داچے کے ہون کسے وقت میں چھوڑی کر کے تھے حملہ کر چھوڑی نے کیتا میں مطن تو انہوں دا سلا پہا اے نے حملہ کیتا حضرت عمر دے اتنا سخم تیز گیرہ سخمے نے لایا شروع بجیوں اسی زہر دے اندر وہ اپنا کم کر گئے حضرت عمر مسلطے اسے وقت تڑپ پکے مسلطے گر جاتے محراب جاتے لیکن اے بھی ایک تاریخ دا سنیری واقعہ ہے کہ حضرت عمر تڑپ کے مسلطے گر گئے پچھے حضرت عبدرمان بن عاف کھڑے سان انہاں دی باپ بڑھ کے مسلطے کر دیتا کہ عمر تے زخمی ہو گیا پر عبدی نماز نہ جاوے عمر تے زخمی ہو گیا پر عبدے تو چل مسلطے اور میں پھر تو انوازن کرنا چاہتا یقیناً انہاں صفج علی بھی سی علی دے پتر بھی سان جنہاں نو حسن تے حسین کہنے دے وہ بھی سان محدود انہاں سالان جو اللہ نے انہاں نو بھی سبق دیتا کہ چانچے دی شہادت تو سبق آخر کرو شاید ایسا ہو گے کہ ایک موقع آ جائے تو ہنو زخمی حالت دے اندر نماز پڑھنے دا دیکھنا تُسی فاروق اعظم تی یونیوریسٹی تو سبق آخر کرو جس طرح عمر زخمی حالت دے اندر بھی نماز نہ چھڑے تے تُسی پریشانی دی حالت دے اندر کربلا تے نماز قضا نہ کرے میں سمجھ دا ہوں آج اگر کائنات دے اندر چاند دے بہت علاقے بھی اللہ دی نماز قضا مسلمان نہیں ہون دن دا اے میرے عمر دی یونیوریسٹی دا سبق میں نو بھی تینو بھی حسن نو بھی حسن نو بھی یہ بھی ایک مطلہ یہ بھی ایک مطن ہے جڑا میں تن دوتا اے دوں بھی تو کھوڑ دا رہی نہیں چھڑی نماز 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 قتم ہوئی صحابہ نے بھی نماز نہیں توڑی یہ نہیں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا نماز ٹوڑ جن دی بندے حواستے کابو نہیں رکھ سکتے صحابہ نے نماز نہیں توڑی چھڑی نہیں سلام فریہ دھوڑے اس طرح بھی کیفیت آگئے حضرت عمر دے اردگر پروانیہ دی درد جمع ہو گئے حضرت عمر نے اٹھایا کسر خلافت دی طرف لے گئے بے ہوش ہو گئے سب تو پہلے ہوش جدو آیا تے سوال کی تا کہ میرے تے حملہ اور کون ہے مسلمانے کافرے ارزگیتی حضور مجوسی ہے فرمایا اللہ دا شکر ہے میرے خون چکے مسلمان دا ہاتھ نہیں اور مدینہ دی زمین چگرے اور فساد دا گہوارہ دا پڑے اے مصطفیٰ دا شہر عمر دے جسم دے ٹکڑے ہو جن میں دنیا دے رقصت ہو جاؤں لیکن میرے محبوب دے شہر تے مسلمانہ دے خون دے چٹھے نہ پڑے صحابہ نے عرض کی تھی کہ حضور عزیر حکیم لے آگی میں درمیان چھو چھٹی جا رہے ہیں گلہ حکیم لے اللہ انہیں آکے حکیم ہو دو بھی آگی سان دوا پل آئی تے دوا جلی اندر جان دیو انا زخمہ چوبار نے کہنا دی اثر ہی نہیں زخم نہیں سی بلکہ سراخ سی قنجر دی وجہ میرے دے اندر دوا ہی رن دی نہیں اٹک دی نہیں بڑا زور لایا حکیمہ نے بڑا زور لایا ساتھیا نے بڑا زور لایا صحابہ نے لیکن کوئی دواہی کارگر نہ ہو سکی حضرت عمر نے فرمایا کیوں زور لا رہے ہو دوا دا اثر ختم ہو گیا دوا دا اثر شروع ہو گیا سمجھے ہو ایک ہے دوا ایک ہے دوا ان جنہیں مرضی حکیم لے آو وڈے حکیم دا فیصلہ چلے گا ان دوا کارگر نہیں ہونی ہون دوا دوا کیے اللہمینی اصلوکا شہادتا فی سبیلک اے اللہ میں تے تو در تیرے دربارج درخواست کر داں کہ میں نو اپنے رستے دے اندر شہادت نصیب فرما شہادت بھی اے جی اٹھے دوا منگی سینہ ہے اللہ نے منظور کھا بڑیاں دوایاں بڑیاں دعاوان بڑے صحابہ نے جتن کی تے بڑی کوشش کی تی بڑی جدوجود کی تی کی عدرت و مرنوں اس ویدے سکون مل جائے آدھے زخم مندبلو جان لیکن اللہ فرما دنے تبارک اللہ زی بیادی ہی الملک کو وہ ہوا علا کل شیئر قدیل ساری دنیا دیا تدبیران اکبہ سے اور اللہ دی تقدیر اکبہ سے دنیا دیا تدبیران خدا دے تقدیر دا مقابلہ نہیں کر سکتیاں مدینہ دے اندر آباز حضرت فروک آزندے اس قاتلہ نہ حملے دی خبر پہنچ دی ہے صحابہ دے دلانتے بجلے بن کے گر گئی کارکار افسوس ہو رہے آئے کارکار ماتم ہو رہے آئے حضرت سید جرے بارہ صحابہ جنتیاں دے اندر میں فرما دنے آج اسلام دنیا جو رکھ سر دھندہ منوں دا در آرہے آئے حضرت علی سرکار فروک آزندے انہوں دے کہ فرما دنے عمر میں دعا کرتا کہ تے اللہ تیرے صحیفے ویسا عمال مہنو بھی عطا فرما دن اتنا قابل رش کے تیرا عمال عمال عبداللہ ابن مسعود اتنا بڑا میرے محبوب دا صحابی فرما دنے لوگو میں آج اسلام تے روندہ پہا عرض کی تھی اسلام تے کیوں روننا فرما عمر دا جانا اسلام دے جانے دے اے کوئی معمولی شخصیت نے میرے نبی نے قابی دے قلاف نو پڑھ کے اللہ تو جس شخصیت روم گیا جیدی انو عمر گین رضی اللہ تعالی علی مرتضی اپنی جگہ پریشان حضرت سید اپنی جگہ پریشان اشرا مبشرا اپنی جگہ پریشان مدینہ منق را دے اندر کوہ را بپا ہو گیا حضرت ایشہ صدیق کا نو پتا لگیا حضرت عمر زخمی ہو گئنے رو رو کیا سرخ ہو گئیں یا مادیا کیونکہ ایشہ نو اس دور دا پتا سی اس واقع دا علم سی جیدہ پھر میں تیرے سامنے دور آم گا کسی لے حضرت فروق آگم گا او ایسان حضرت ایشہ نے اسی بول دیا جس طرح سارے مدین دی اندر دوہ ہی پہ دی دو خدی رنج دی صدم دی اسے طرح میرے محبوب دے کر دی اندر ازواج متحرات بھی ایک قام دی اندر مبتلا ہو گئیں ایک صدم دی اندر مبتلا ہو گئیں اتنوں دن بدل صورت آل بگر دی جا رہی اتنوں دن بدل صحاب آدھ ازواج اندر اضافہ اندھا جا رہے آئے ایک دن حضرت عمر نے اپنے پتر عبداللہ ابن عمر نے گلایا گلا کے فرمان لگے پترہ ایک میری خواہ سے میں دنیا تو جانتے لگا میرا ایک چھوٹا جیش نیا لے کے حضرت تہش شادی خدم اندر حاضری دے میرا جا کے سلام عرض کر اور عرض کر سیدان اما میں تے تو عمر پر آج تک کچھ نہیں جے منگ گیا آج تک میں کوئی سوال نہیں کیتا اور کیتا ہی نہیں میرا چھوٹا جے سوال چھوٹا جے نہیں دیا بہت بڑا میرا چھوٹا جے سوال میں نو انجھ لگ دا میری زندگی انتہ ہاتھ پاہنچ چکی میں نو انجھ لگ دا میں دنیا تے رخصت ہو نہ لوں میں نو انجھ لگ دا کہ میں اپنے سجنہ میں کھوڑ جانے میں انجھ لگ دا میری دعا منظور ہو گئی اما ایک میرے حال تے رحم فرما میری درخواست منظور کر لہ حضرت ابن عمر جا 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 کہ پترہ میری اما نو میرا پیغام دے دے انہ نو عرض کر میرا ایک چھوٹا جے سوال اب جے کی سوال فرما اما آئے شنو جا کے عرض کر حضرت عمر چاند فوٹ دے جگہ اپنے محبو حب دے پہلو دے اندر اپنے قبر واسد منگ دائے اور کی جی منگ رہا تھی رب دی خدا ہی دے اندر ادھے ادھے نو بھٹا انعام اور کی ہو سکتا تھی کہ میں پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزا میر بانی فرماؤ میں چھوٹی جگہ حضور کے پہلو چھ دے دے میں اور کچھ نہیں مانگ داؤ سید یا سید آد یا کھنچ اتھر آگئے سوچا لگئے ہیں فرما دیا نے عبداللہ بیٹا یہ جگہ میں اپنے نہیں رکھی ہوں میں چاندی سا کہ میں قیامت دیار مصطفی رمع میرا اپنا فیصلہ سی کیونکہ میرا خامد اور میرا والد جس مقام تے لیٹے ہوئے میں میرا حق بھی ہے میرا استحقاق بھی ہے میں اس مقام تے اپنے راحت قد بنالا لیکن تو میرے تے اڈا وڈا احسان تیرے والد نے کیتا ہے کہ جب میرے تے الزام لگیا ساری دنیا نو حضور نے پچھ کسے نے کوئی جواب دیتا کسے نے کوئی جواب تیرہ عائشہ دنال کی اس خیان دے حضرت عمر کھڑے ہو گئے عرض کر لگے یا رسول اللہ دس ہو کہ عائشہ دنال نکات اسے یاب کیتا سی یا مرضی خدا دنال کیتا مرضی خدا دنال فرمایا خدا پھر اتنا نہیں کہ نبی پاک ہو بھی اور بیوی نہ پاک دے سبحان کا حضا بہتان نظیم اللہ فرما دنے جبریل جلدی کر جڑا جمرہ عمر نے فرست بولی آجے ایو جمرہ قرآن بنا کے کائنات سمڑے پیش کر دے محمد سینے تھے کہ عمر دا اتنا اچھا مقام ہے کہ بعض وقت جڑا فیصلہ عمر دا فرست ہو گا اے انہیں معمولی کر دے معمولی مطلع معمولی مقام معمولی عظمت میں خدا دی قسم کہا کی کہنا قرآن اور سنت تاریخ دے اندر حضر شاہ وری اللہ فرما دے طالب یاد رکھ نہ بائیس مقام ساتھ ایسے جتھے جو عمر نے آکھیا رب نے انہوں قرآن بڑھا کے نازل محمولی جو آکھیا رب نے قرآن بڑھا تھا پھر میں فضائل دی طرف آجان کا تقریر رہ جائے سبحان اک حض بہتان و نصیم جا جا کے قید عمر نو کہ میں اپنی جگہ چھڑی او ٹکڑا او کتا زمین تا تن نو دیتا جیرہ روزے چھو میں اپنے باستے مقصو اس لئے مقصو چھو کبردہ بڑھا اے عمر تیرے واسطے اتنی بڑی سعادت ہے کہ تیرے کو اے دینا وڈا اے نام ہو کوئی ہو سکتا ہی نہیں الحمدللہ میں سمجھ دنیا جنت رو تلاس کر دی پھر دی جنت اسے ٹکڑے رو تلاس کر دی پھر دی جتے مصطفی ستا پہ سب تو آلہ تیرے ساڑھا تیرے بنید آقید جتے حضور ستے پہن رب دی تر تیر سب تو آلہ تیر ارف او جگہ تیر مقام چوٹ دا تو کوئی علاج نے کوئی بندہ چوٹ بود دا چوٹ دا کوئی علاج تھوڑا ہی ہے زبان حلا دنی ساڑھا یقید دو بن مسلک علماء دو بن دا کہ جیرے ترتی میرے محبوب دا روزہ بن گئی جنت دا ٹکڑا رب دے خد آئی دے اندر اس ٹکڑے نہ کوئی جواب نہیں نکد جنت عیدت بھی میں کدھی کدھی گال کرتا رہنا اینو بھی اتھے چھڑتا عیدت بیعت نہیں ہم کرتا حضرت عمر نے سکون محسوس کیتا سکون کی رضا رسول سے جوا مر جائے آج کل ہوتے کئی گورنمنٹ نہیں پتا سعودی عرب کئی حکومت سعودی شاہ فہد شاہ فہد ہوتے بادشاہ ٹیل لال لکھ دے سونے دے حرف نال کہ میں نے وفات تو بعد حضور نے راجج دفن کر دینا ہو سکتا ہے بادشاہ ہو یا کیوں نہیں ہو سکتا بادشاہ کا اختیار اللہ فرما دو تیری بادشاہ محمد قرآن تیری بادشاہ کوئی نہیں تو کی دردہ بادشاہ میرا حکم چلے گا روز دے اندر ہو یا جائے گا جنہوں میں پسند کر آم آر آدمی نہیں جا سکتا میں ٹکٹ دے آنگا ہوتے سیٹاں پوریاں ہو چکی آنگا سجنوں ایک سیٹ باقی ہے وہ نبی دی ہے عیسی بن مریم دے سیٹ ہے وہ آنگے رہنگے برسا برس امام مہدی دے نال پھر امت ساری مسلمان ہوئے گی دجان قتل کرنگے پھر دنیا تو جانگے پھر حضرت عیسی علیہ السلام دے وفات ہوئے گی پھر آب دا مزار اقدس او سے روزے او تھی بنے گا جتے صدیق دے عمر نال ستے پھر مرے علوہ کو میں نقشہ بے خاضر نام مثال دے طور حضور حضور دے سینے دے نال ابو بکر بہن ناف سلام پھر حضرت عمر پھر رہتے عیسی علیہ السلام آگے حضور درمیان چھ صدیق نال عمر پھر حضرت عیسی بن مریم اگے مصدق پھر مصدق اگے میراج والا پھر پگوڑے تے جان والا وہ بھی ارشان رہشی تھے بھی ارشان مہمان تے درمیان چاہے ہونگے سدیق دے عمر ایسی دے آج تک کہی ہو بھی کہا کنک سسری بھی ہو بھی نا کنک دے پا بھی جان دیئے ایسی دے سنیاں دیکھ ہون بھی منڈکیاں چلے جاؤ روڑ بھی ہون کنک دے پا بھی جان دیئے تھوڑی بات بھی چھ ترہ تل جان دیئے ایسی دے نہ روڑ نہ چسری نہ توڑی ایسی دے ہو موطین ہے کہ لوگا نے مدینے جو آکے پہلے مسافر ابو بکر نال کرنا شروع کر دیتا پتھا نہ چل سکیا نبی کون سدیق کون ایسی دے ابو بکر نے اٹھ کے چادر نہ تانی ہندی اے مغالتہ سرنوالا سندہ رہے گا مرنوالا مردہ رہے گا اگے مصطفیٰ ہوئے گا پچھے عیسی بر مریم اونگے درمیان چھے دونوں اونگے اللہ فرمان گے اگے تیر مارے گا تو مصطفیٰ سمارے گا پچھو تیر مارے گا عیسی بر مریم سمارے گا اور جدہ تک جنت داخلہ نہیں ملے گا یہ واپس ہی نہیں ہوں ان کے تم ماری جا تیر تیر پہ تیر چلاو میری جان تمہیں ڈھر کس کا ہے پھر میں چھڑ دائیتھے اگر تغریر بیرتے لے کے بہ گیا پھر اگلی گھر رہ جائے اور حضرت عمر اپنی شہادت تو پہلے چاند سن کے میرے منصب تھے میری گدی تھے کوئی میری موجودگی چی فائز ہو جائے کینو بنا وہاں اے بندے بند بورڈ بناتا کہ اے بورڈے انہ چون انہ کینیڈیٹ میں منتخب کردھا تو عدیم مرضی انہ چون جنو مرضی منتخب کر کہ میری جگہ میر المومنین بنا اور ہر کیلی ڈیر دے فضائل بیان کی پہلا علی علی دا نام میں اس واسطے دیا کہ حضور فرماندن قیامت میں کھڑا ہو مانگا میرے ہاتھ چلی دا ہاتھ ہوئے گا سن لے آجے اے سن دا آقید آئے سان جر آئے بڑ نام کی تا دا سن انہوں کئی میٹھ گا دے اندر علی نہیں من دے ایسی اوس علی من دے جر شیر خدا علی ایسی اوس علی من دے جر ویر مصطفی علی ایسی اوس علی من دے جر فات خیبر علی ایسی اوس علی من دے جر حسند حسین دا والد علی فاطمہ تزار دا خامد علی ساری راعت جو دے اندر کھلو کے سیجدیاں چرو کے رابدی عبادت کرن والا علی ایسی اوس علی من دے جر خود پیر پتھر رکھ پھر بھی غریب بات جتیم یتیم دے سیرت آت رکھ کر آلا ایسی اوس علی من دے جر حضور نے فرما من کنت مولا ہو فہاد علی مولا ہو جس نے میرے نار گاری پائی انہوں علی نار گاری پانی پہ گی کیونکہ جو میرے نار محبت کر گا علی نار محبت کر نہیں پہ گی ایسی اوس علی دے بلا محبت محبت کر لے کیوں کر لے کیوں بھی نال دست دے جس ساڑھے آنے کینی ڈیر دست دے میں قوم کا خادم ہوں جہ تس میں نو من تخب کرو گے گھڑیاں بنا مانگا جیرہ کس دو آٹے چکے یا جی پہلے موجود ہوگا وہ بھی کڑ کے لے جانگا پھر اتصاب بیرو آئے گا سانو پھر پھڑ کے لے جائے گا پھر ایسی روم آگے ایسی کم آگے کہ ساڑھے کل تینہ رب تکار بیہ اوڑی لے لو دلو چھڑ دے کسی رہا کہنی ڈیر سی اوڑے اے فضائل دوسرا عثمان عثمان کون فرمایا کہ اے جس میں لے تحجد پڑن کھڑا ہم دائے فرشتے گوائی دین لئی نار کھڑے رہتے جدو چلنا فرشتے اے دی حیاء کرتے اے دی شان اللہ عثمان یہ دوسرا کہنی رہ تیسرا تلہ انہوں بنا لنا ایک آن اے تلہ حضرت عمر نے آکھا یہ ہوئے کہ ایک دفعہ حضور تشریف لے آرہے سن کسے سفر تو اوڑ تے بیٹھے سن سواری تے او دا کچاوہ تے لگ گیا دگل لگا تو سردی دا محسم سی حضور بار نہیں سی نکل نا چاہ دے آپ نے کچاوے جو دے میں جنتی ذمہ داری لینا حضور تے تلہ دار دینے آکھے کچاوہ درست کر دیتا تے جنی جنتی ذمہ داری مصطفیٰ نے لیئے ایک کو کہنی دیتے زبیر چوتھا کہنی دیتے فرمان لگے زبیر ہوئے کہ حضور ایک میدان جنگ دے اندر لیٹے سن تو زبیر تلوار لے پیرا دے رہا چاہی حضور دی آکھ لگ گئی فجر بے لے تہجد بے لے آکھ کھلی تے دیکھ زبیر اسے طرح عیشہ تو بعد کھڑائے ہن تک کھڑائے فرمایا زبیر مبارک ہو بے تو محمد پیرا دیتا تے قیامت محمد تیرے تے پیرا چار پنجمہ پنجمہ کیری ڈیٹ حضرت سعد ابن ابی وقع سسارے کو سبحان اللہ سعد ابن ابی وقع فات بسر نے وہ ہوتے اندر جدو کافر نے تیر مارے تے حضور زخمی ہو گئے داند شہید ہو گئے تو اے سعد ابن وقع سیجرہ حرب لے حضور دے کدھی اگیوں کے لردہ کدھی سجیوں کے لردہ کدھی خبیوں کے لردہ کدھی بیب سیرت ہو کے لردہ ہے حضور نے جدو دیکھ یا کہ بڑی مردانگی نال جوامر دے نال بڑی ہمت نال بہت بہدری دے نال میرا دفاع کرتا ہے دفاع رسول اللہ ہاں اے بھی کمستقیل ماد ہوئے میرا دفاع کرتا حضور نے اپنا تیر تیر کمان انہو دیتا حضرت سعد ابن وقع سرو اور گول مجھر وانیو اے ایک کوئی بندہ دنیا دی اندر مان جنیا جنو اللہ دے نبی لے اُس وے لے اہا دی اندر اپنا تیر دے کے فرمایا ارم یا سعد سعد میرا تیر لے کے پیجا پیجا اک نا چھڑی چھکے چھڑا دے ارم یا سعد انا دے فرخ دے اڑا چھڑ سعد تیرا تیر نہیں مصطفی تیر لے ہاتھ چھ تیر دے تا فرما چھکے جھڑا دے اور میں تنہ سلا دنا ارم یا سعد فدا قابی باو میں یا سعد یا سعد میرے ماں باو تیر تے قربہ اے جملہ جیرہ صرف سعد اللہ دے نبی نے انعام دیتا ارم یا سعد تجھے کہنے دے نا جی مال بی جس اے سکتی نہیں ہونی چاہی دی صوفی جی صوفے بن کے رہیے دے پیرتے کافت نہ رویے اجی صغر کرنا چاہیے کوئی ادھر تماشا مارے دے اگلا دوسری گر لگے کرتے ہو تُو کردہ رہے جی تنہی کردہ اے دا دے تسوف نوں نا مصطفی مد نا خدا خدا بزدل نال نہیں روٹیاں توڑو زقا دیا تے جدہ اللہ دے رستے خون گران دا موقع تے تاویل لان کرو رکھ ستے ہیلے بناو تو کرتے بھیرا ملدہ ہیلے تے رکھ ستا آلے نوں اے جا میں کاسم نوں فقر حاصل ہے ایسی مجاہد پیدا کر دے مجاور نہیں پیدا کر دے ایک جملے دا مطلب سمجھے ہو مجاور تے اور مدھیر پیدا ہوں دے فرق ہے چھاڑا ہونا دا بلڈ ماں نہیں چھاڑ کو میں چھاڑو بلڈ ماں ہوں دو بندہ آغاز انار درخت دے نواز شریف نے امریکہ رکھے اچھے میں محلوی دے مسید ادارے گرا دا گا بلڈ چلا دا گا امریکہ نواز دے دیو آج بھی درخت مجموز نے ایسی درخت دا دے دا قرآن سن نت پھر نعر بلند کر آگے ایسی دیو بندے سپو ایسا دیو بندے فرزند سانو کو گرا نہیں سکتا اللہ دو فضل ساڑھ جذبہ جہاد ساڑھ مجاہد مجاور نہیں سانو مار نار خود ماشاءاللہ کل دی رو رہ میں مزاق نہیں کرتا تُسی دے بخشن آر قوم تو اٹھ گئی ایک بندہ قتل کرتا تُسے بیکھ لاؤ قاتل میں کمال میں نہیں قتل کر دیتا بڑا بہی مان بڑا جاد میں او پھڑیا گیا انہوں اندر کر دیتا گیا او دیتے کہے چل لیا عدالت نے کیا نو فانچی لا دو انہوں تُسی پھر رون لگ گئے وی جی ریکھو دکی ربار ریکھو دکی او میں کیا تو ہڈا کوئی پتہ بھی لگ جاد پڑیا تُسی عدو بھی رون دے ساتھی حجتے جاندے انہوں پتہ ہے کہ او کاتل نو سزا دیتی جاندے یا چورنو ہر شریف دروازے سامنے کھڑا کر کے ہاتھ کٹ دے دیکھ یا نظارہ پاکستانی بڑھی اے حجنہ ماشاءاللہ اے ہاں بے جلم کیوں کہتے چلو تو ادھا کی یہ تُسی دے بخشنا اور کھو ایک لڑکی نے چہری کر لی حضور نے فرمائے دے فاطمہ نام فرمائے دے ہتھ کٹ ایک صحابی نے ڈردیاں ڈردیاں سفارش کیتی حضور بڑے اچھے کے بھی لے دیا فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر دی خبردار جس سفارش کیتی میں وہ دے بھی ہتھ کٹ دی غریبہ نے سزا دے تے امینا تے اتھ پتر سی جو اکھی کٹ سی انہ دی اللہ شای صحابی صحابی والدین نو واپس کیتی وہ بھی تے مہاد پتر سانو رات نو میٹنگ واس تے لار بلا کے بنگلے تے جا کے ماشاءاللہ خراست تے سانو ساری رات لگے رہے بے واپت جاؤ مطلب سے شیخ پرے شوٹ کر دے ساڑے بچے نہیں لیکن تسی مسلم لیگی ہے کوئی پارتی ہے تو ویسے فیم دے کے مار دینا چاہیے کوئی اٹھ یا کوئی بولیا ہم یہ کر دیں گے ہم آسمان زمین پہ دے آئیں گے ہم ستارے توڑ کے اپنی پیشانیوں پہ ان کو زینت کے لیے اپنے تاج میں بالکل سیٹن کر کے پہن کے باہر نکلیں گے ایک ہمارا جی اللہ وہ گسل کر کے آئے گا ہم اس کو تاج پہنائیں گے اور وہ پٹرول ڈال کر انشاءاللہ اپنے آپ کو آگ لگا دے گا کوئی نکلے آئے وہ لگی ہو توسی چوریاں کھاؤ توسی ککڑ کھاؤ توسی بہی مانیاں کرو توسی کام دست مان لکھو اربا 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 توسی کام دے موسی آئے او بکشنا ار کام میں اونا مڈی ان اسلام پیش کر دا جنہ دی ماں کو ایک بچہ لاش دی پلس مقابل شہبہ شریف نے مروا کے ادھ کار پہ جی اکھا نکلی گیا ہوئی سن ماں کہن لگی پترہ مبارک وی اللہ دی رست شہادت پائی انہوں نے صاحب کلاب کوئی نہیں میں دور چلا گیا تقریر بچے رہ جائے گی پھر کہو گے کیلے پاس گیا ساد ابن وقاس دیکھو نا ان نبی فرما رہا کہ ارم یا ساد سبحان اللہ کا اچھی سارے مل کے کہو ارم یا ساد ساد چھکے چھڑا دے پنجابی کے رمانہ یہ بنگ دا ہے ساد چھکے چھڑا دے شدی کھنا پسر یا تو اردے نہ ارم یا ساد حضور ملے جا کی فدا کا ابی و امی ساد تیرے محمد دی ما قرب میرا باپ تیرے تیرے قرب فرمایا پنجابا بند یہ یہ نو جوڑ دے کہ امیر المومنین منتخب کر لو وڑی مردی میں پریشر نہیں پاندہ بند دن یہ حضرت عمر کہہ رہے چھ ما بند ہے حضرت عبد درمان بن آف رضی اللہ فاقہ کچھ ملے روندے میں تسلیہ تے دے سکری میں کچھ کھلاتے نہیں سکتا سید زادی اللہ اللہ پیرا اور صاحب زادی اور سید زادی سید زادی مصطفی بیٹی بچے رو رہے پوکتوں تسلیہ رو رہے تھوڑا ملنے تے اور رہنے میڑے ہی ککھ نہیں حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی دی یا اللہ جیرا بندہ ہے سویلے میرے پترانو روٹی دا روٹی کھلا دے انہوں میں جنت دی بشار دے جنت دے فرمایا منظور توڑی دیر گزری توی حضرت کنہ دے نام لیا میں عبدالرمان بن آف آگئے دروازہ کھڑ کر آئے کون فرمایا عبدالرحمن آبی کس طرح دروازہ کھو لیا تھار چکے تو روٹیاں بیٹھ سواللہ گوش حضور آجاز ہی بڑا اچھا کار کھانا بھگایا سی خدمت دے اندر پیش کر لی حاضر ہویا فوراں کھانا لے کے بچے سفرد کی ساتھ فرمایا جنت واجب ہو گئی عبدالرمان تیرے واجب فرمایا اچھے کہنی نیڑھ نیچ اچھے ان آجیاں جو جن منتخب کار لاؤ مر دی رو ٹھنڈی مصطفیٰ دی رو ٹھنڈی اللہ دے دروار دی اندھو بشارت میں یسران گیاں چھے چو جن منتخب کر لاؤ چھے ہاں نے میٹنگ کر کے اس ہاتھ ہاتھ رکھ دی محمد نے ہاتھ رکھ دی ہلو دی سجن سبان اللہ دی چھال کیوں نہیں آن دی محمد اوہ سہ ہاتھ دے ہاتھ رکھ دی جیتے اللہ فرما دنے لکھ رضی اللہ ہوں انی مؤمنین ایز یبا یون کا تحت شاجرہ میرے مابوب میں تے ادھو ہینا چودہ سانوں جنت تا فیصلہ کر دی تا جدوں اے تیرے ہاتھ تے اس واسط بیعت کر رہے سن کہ اس محام تے بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں ہوں وانگے فرما جی رہ تیرے ہاتھ تے عدرت عثمان دے ہاتھ تے بیعت کر دائے میں انہوں جنت بنا دیتا سا اپنے عرض گیتا اے کاش آج کتے عثمان موجود اندہ تے آج حضور تے بیعت اندر او بھی شری کو جند اے درد ایک گول مجید دیا میرے حضور نے اپنے دودھ راحت کر کے اپنے ہاتھ تے رکھ لیا فرما اے محمد دا ہاتھ اے میرا دودھ راحت مرے عثمان دا ہاتھ جنو رب نے نیانشا نہ دیتی آنے آج صحابہ میں ہوتے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے منتخب کر لیا امیر المومنین بنا لیا حضرت عثمان غنین رضی اللہ تعالی نو ملو مویا کے عدرت عمر فروق رضی اللہ تعالی اپنیا خدمات پوریا کر گئے آج دنیا تو رخصت ہون لگے نے لیکن امت دا ہاتھ اس بندے دے ہاتھ دے اندر دے گئے جی دے ہاتھ دے اندر مصطفیٰ دا ہاتھ بھی جی دے اللہ دے کتاب دا آترا بھی چی وہ کو جو سمجھ آئی میں جو ایک کینٹے کا زور لارہ کو پتہ لگ گیا کو سمجھ آئی اور میں کلیجہ کھٹ کے راکھ نہ توڑ تھا میں الحمدللہ اے گلشن سی میرے مصطفیٰ اے رانگے میرے مصطفیٰ دا اس گلشن دے کھلان تھے گھوٹے تھے حضرت امرے کہ پھر سب نو خطاب کی آخری خطاب فرمایا میں دور چلے آلیکن دو چیزہ نہ چھٹنا ایک اللہ دی کتاب اے بیغ لو انہو نہ چھٹنا اور دوسرے میرے مصطفیٰ دی سنت یہ سنو مضبوط ہی نال پھڑ لیا اور دوسرا لفظ جملہ بولیا فرمایا میں تو چلے جانا او امت دا زمان میں اتدار جناد کوہ لاؤے دو گلن دا ہمیشہ کی حال رکن انصاف دا دا من نہیں چھٹنا ادل دادا من نہیں چھٹنا اپنے آپ نو کمزور سمجھنا اپنی طاقت بلگ ہوتے تے کچھ کر بیٹھ ہوگے پھر یاد رکھنا دو آڈیا طاقت آتے کوئی اٹھتے بھی طاقت والا ہے انہوں جواب دینا پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ایک یار انہ للہ و انہ دنیا تے رکھ ست ہو گیا انہوں میں اہو دیتے بھی ایتھے بھی نہیں کھڑا رہ سکتا توڑا وقت رہ گیا جنازہ تیار ہویا لہ چلو جنہ آئے ایدر بھیکو میں رہ لہ چلو چار پائی لہ چلو جسم یا دھر کتھے لہ چلو روزہ رسول تے نصیبہ والدہ جنازہ جا رہے ہے برکتہ والدہ جنازہ جا رہے عزمتہ والدہ جنازہ رفتہ والدہ جنازہ دنیا دے جنازے مولوی تے پیر شریف ہندے نے جبریل تے ملائک شریف رب دی رحمت مانید رنگ کر لئی کیمرے فٹ کر دیتے میرے محبوب دے محبوب تا چنازہ 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 جا رہے درخواستہ دنیا سفار شاہ گراند نے منتہ کر دی پی آئی دیا منتہ کر دی مولما دیا منتہ کر دی قاسمی صاحب درا میری درخواست مسترہ دو گئی وزیر مذہبی امور سفار کر دی کہ میں مدینہ تکٹ مل جائے ایسی سفار شاہ کرانے مدینہ جان دے واسطے آج جو تو رب جبریل پیز دائے جا جا کے رستے دی اندر رحمت چھرکاؤ کر دے میرے عمر رجنا دار یاد جا جا آج میرے مصطفیٰ دی راز تاک آج بلائے دیا خوشبو آج چھرک دے سوان لگو آج صاحب یاد خوشبو آج چھرک دے جے خطیب نو غور گین دے تے میں اگلی گل بھی کہنا جان آج نبوت نو کہے اپنے خوشبو دا روخ بھی اس گلی آج روز انبر نو بھی سجاد تھہا دے کیونکہ آج تیرے اندر او مہمان آنگ پہ آئے جنو کعبہ تلا دے پردے پکڑ کے اے محمد تو اس ویلے منگیا سی جلو تیرے نال کوئی نہیں سی تو کل ہ رو رو کے کہن دا سی یا اللہ دو عمر نے انہا دو نال تو ہک دے دے اللہ فرمان دنے تیرا کام تو منگ نام سی اور میرا کام میں دلان ٹھوڑ کے اس عمر نو تیرے دامند نار بابستہ کرنگا جیڑا زندگی جبھی وفا کرے گا تیرہ جبھی وفا کرے گا آہا 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 سبحان اللہ نصی رازے چل حضرت عمر داخل ہو گئے اے دیکھو نا اے پکھا چل دا ہے اے پنجاب بھی نہیں اے مسال بھی نہیں ایسی سمجھ دیں اے چل رہے اے سامنے میرے تک ہوا آنی اللہ نے فرمایا نا 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 سلا دیو جیلی ہوا رحمت نبی نو لگے گی نا نو لگے گا ہوا لگ دی رہے ہاں اور پوچھ لو کسی یا جنو بھی پوچھ لو اے در دیکھو پہلے تے جاندہ موادہ شریف تھے پہلے وہ ایک سرعہ خاندہ ہے جتو حضور دا مزار اقل سامنے اندر آدھے جا او تھے جا کے ہر آج سلام ارز کا السلام و السلام و علیقی یا شفی المذنبین و رحمت للعالمین یہ سارے پڑھتے ہیں ایسی بھی پڑھتے ہیں انسانوں کہنے ہیں سلاحب دے منکر ہے ایسی کہنے ہیں تو اسی چون مادرے پڑھ دے یا ایسی روزہ رسول دے پڑھ دے ساڑھا عقیدہ ہے کہ حضور نو فرشتے لے جا کے ساڑھا سلام پوچھا دے پہلے تھے حضور تھے سلام عرض کیتا جاندہ پھر اگے چل کے اے دیڑا تصور بعض تقریران چندہ سجے کب سجے کب آڑی گال نہیں حضور دے پڑھے آتے پھر اگے ٹھو روپے دو قدم السلام علیکہ یا خلیفہ رسول اللہ میری دعا ہے اللہ تو لے جا اتھے کیفیت ہی اور ہن تھی میں ہوتے ادھا لگ حضرت ابوبکر توجہ نال پوچھ دینے جہے لوگ اتھے صحابہ دی محبت کم کر رہنے انہوں بڑے پیار نال پوچھ دینے آگئے ہو تو سکرات ایک دنیا ہو ہو رہا ہو دل نال سمجھ آدھی ادھا سنایا سمجھ اتھے پڑے جائے گا السلام علیکہ یا خلیفہ رسول اللہ دا خلیفہ اگے جلد السلام علیکہ یا امیر المومنین حضرت عمر کھڑ جائے گا تو اتھے بیسے رو پہلا حضور فرما دے میرے جمال دا اثر ابوبکر دے میرے جلال دا اثر عمر دے وہ سان رجی دے جو جند سان اتھے ہون بھی دب دب آئے السلام علیکہ یا امیر المومنین پھر اگے لفظ بھی دا دا بول دا بند اتھے دا خلیفہ تا رسول اللہ اتھے لفظ بول دن یا قاتل المشرقین مز آیا نا لفظ دا بھی سلام ہو بے اے مشرقان دے چھکے چھڑا آل آل یا اے مز بھی روز دو یا جن جرام مل دا ہو گا یا قاتل المرتدین اے مرتدن دے کچومبر کا دن آل یا راب دا سلام ہو بھی ان بھی رو بے اور قسم خدا دی انا گنگا رکھی نا بے کیا اللہ جیدہ انا تو ٹکٹ مل ہے نہیں تو یہ دربار گرانٹ چھو بیٹھ ہی روز میں رہے اندرے جان دے ہی نہیں حضرت عمر فرمان دے ہاتھ سے یہ تونکے نہ رکھ جان دے ہی نہیں شورتے کھڑے نہیں شورتہ کہ اندرے سپاہی نہیں ڈنڈے لے کے کھڑے ڈنڈا نہ ہو تو جان دے آگیا شرک دا مریض تیری خیر ہو پہر دار رض دے جال چم لہن دے تیری خیر ہو پاکستانی آن تی ڈن نوم مہار لہن دے ارے حضرت تیرے دان پتا حضور نے دعا مگی سے یا اللہ میرے روزے تے شرک نہ ہوئے اللہ نے فرمایا ٹھیکا میں لے لیا دنیا دے چوکیدار پتھان ہوں گے مصطفیٰ دے روزے دے چوکیدار رحمان ہوئے گا پھوٹے چٹ جاندہ دیکھ یا نہیں بی بی کلسون نواز پچھلے جو میں گھڑی سی سرکار کام آری زرکار کام آن پچھلے آفتے پاک پٹھن شریف آج دی تصویر آئی یو بابا کراچی ہے پیر کلیفٹن تھے ہوتے گئے اللہ نے کہا جا جا چھوڑا دی چھوڑا لے مشکل کشاہ ہوئی ہوئی او تو منگو ہم بھی مسلم لے گئے اپنے بڑے چھوٹے سارے اللہ تو معافی مانکے او تو منگو رات رہائی دے سکت آئے توبہ کرو غفور رحیم لے گئے روزے تے پٹھ کھل گئے دروازہ کھل گیا روزے نے سینہ کھول دیتا ہے صدروں میرے مصطفیٰ روزے تے حضور تے نار سونگ گیا عمر ستہ پیا عمر ستہ رہ کا عمر سبان لکھو سونگ یا عمر سونگ یا زور نہ بولو سونگ یا عمر ستہ پیا عمر ستہ رہے گا عمر کتھے روزے بیعت کارچ نبی دے کارچ ستہ پیا کھے دے کارچ کٹ دو لالا زور تے لالا دلیل لے کتابہ لے حکومتہ بنا لاؤ کفتہ لے جو کر سکتے ہو کر لو وہ ستہ پی آئے برس چوت میں فوجی نے بلایا سی کی تیرا خیال ہے میں شفید ہی خطب ہو گیا کوئی کر سکتے نہیں شفید ہی بھی ایک میا انہوں تو چودہ سا سال ہو گئے ستہ پی لال کوئی نہیں دے کر سکتا یہ فیصلہ ہو چکے ہے لاؤ جی تقریر بات کرنا ساڑھے بہت پیارے ساتھی عزیز آمن وقت چشتی فوت ہو گئے پاڑے گور آن دے سان میرے بڑے چالیس آس دے ساتھی سان ناد خان حسان پاکستان انہ لی دعا کرنی اللہ انہ میری رحمت فرمائے انہ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے نمبر دو محرم شروع ہو گیا ایسی سپاہ صحابہ لے ملک آمن دے قیام لے حکومت پورا تعاون کر رہے ملک ساڑھے تسی ساڑھے دکانہ ساڑھین بسا ساڑھین کوئی نقصان نہیں کرنا کوئی چگڑا نہیں کرنا کوئی بحث نہیں کرنی دس دن وہ حرم دے چپ کر کے دکانہ تے جاؤ شام نو کرا جاؤ اللہ دا قرآن پڑھو شہدان خراج تحسین پڑھو اللہ اللہ کرو تو انہ ضرورت ہی نہیں کسے جلوس ویکھن دی کسے مجلس جان دی کسے تبرہ سننے دی کسے گندی خلیص گفت سننے دی اس واسطے میں خاص طور تھے فیصل باد سننی لوگ کو اپیل کرنا کہ پورا آمن آمان دنال آفیت دنال وہ رنگ گزرنا چاہی گئے اور ایسی انشاءاللہ شہر چھوی ڈویزن چھوی اور شہری انتظامی انزل نو بھی نویزن نو بھی صوبائی نو بھی مرکزی حکومت نو بھی یقین دلانے آنکھ سفائے صحابہ انشاءاللہ محرم دن مکمل تعاون کرے گی اور امن و آفیت دنال ہر اس قدم دنال ازار جگ جیتی کرے گی جرہ قدم ملک دی آشتی دی امن دی واسطے ضروری ہوئے گا تیسری آج چونکہ پورے ملک حضرت فاروق آزم دی شہادت دن سفائے صحابہ نے ملک دے اندر تقریبات کر رہے ہیں اجلاسات کر رہے ہیں جلوس کر رہے ہیں سانو بھی اجازت مل گی یہ نیک کہ جو میں تو بعد ایتھو نکل کے اور چوک تک جاؤ گے مولانا مجیورمان مولانا علامہ طاہر الحسن اور ساتھی کیادت کرنگے بڑے پوروان طریق نال حضرت فاروق آزم دے اس عظیم روایت نو خیراد تحسین پیشکن لئی دس پندرہ میں تو سواب تسی بھی جلوع تھی شامل ہو جاؤ آجی